ساس اور بہو میں جگڑا دا تو بیٹے نے اٹھا کر اپنی ماں کو ہی قتل کر دی وہ زمین میں دفن کر دی دیکھا دو دن تک کسی کو پتائی نہ چلا لاش زمین سے نکال کر سرک کر دی اگلے دن لوگوں نے دیکھا تو اس کی ماں کی لاش کو درندوں اور پڑندوں نے چیر پھار کر رکھ دی اگر آپ کفار مکہ کے واقعات پڑھیں سنیں اور دور جہلیت کے جو واقعات پڑھیں سنیں تو یہ بھی ظالم ظلم پر مبنین کا معاشرہ تھا ایک قتل کرتا تھا تو قتلوں کے امبار لگا دیتے تھے سو سو دو دو سو تین تین سو سال تک دشمنیاں پال کر رہتے تھے بدکاریاں اپنے بام عروج پر تھیں جوا شراب بد اخلاقی چوکو پر بیٹھ کر آتے جاتے ہوئے ان کو چھیڑنا آتے جاتے ہوئے پر آوازیں کسنا ایسا جی وہ غریب معاملہ تھا پھر بیٹیاں پیدا ہوں تو زندہ زمین میں دفن کر دینا ہمارے ہاں بھی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو باپ شرم کے مارے سر جھکا کر چل رہا ہوتا ہے ارے خدا کے بدوں کا بھی رحمت کی آمد پر بھی کوئی شرمیدہ ہوتا ہے کیا اس طرح کی چیزیں پتا چلتی ہیں سوچتا ہوں کونسی دنیا ہے یہ کیسے لوگ ہیں ہم سے تو مرگی نہیں کٹتی ہے یہ بندہ کٹ دیتے ہیں علمہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں مسلمان ہم اس قدر معاشراتی طور پر گر گئے اخلاقی طور پر اس قدر گر گئے کہ آج ہمارے گاؤں میں ہمارے دیار کے ہماری ہی بچیاں محفوظ نہیں ہیں ظلم کا شکار کی جاتی ہے کبھی غیرت کے نام پر بیٹی قتل ہو رہی ہے کبھی غیرت کے نام پر بیوی قتل ہو رہی ہے کبھی غیرت کے نام پر بیٹا ماں کو جا کر قتل کر دیتا ہے خدا کے بندوں تمہیں قتل کرنے کی اجازت دی کس نے مرنا یا نہیں مرنا مرنا ہے بے شک مرنا ہے کیا جب آپ دیں گے